فیضان محمد سنہ خون کو میں بلا لوں کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر جنید بھائی میرا اس سے اصل میں تعلق بھی بہت زیادہ ہے تو میرے سے یہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بلا لیں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہے اصل یہ صرف دوستی میں حالانکہ جب آپ سے بہتر کون بلا سکتا ہے آپ بہت پیار سے بلائیں گے ہمارے سر کے تاج ہیں یہ تو محبت کی ابتداء ہو گئی نا یہ ہو گئی محبت کی ابتداء اور یہ پیغام صرف یہاں حاضرین کیلئے نہیں بلکہ وہ جو تمام ہمارے ناظرین ہیں ان کے لئے بھی ہے محبت کا بیغام میرے بھائی اور میری بہنوں میں اب جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنافان کو بنانے لگا ہوں کبھی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ بھی کبھی کسی کی نات سنتے ہیں ہاں جی تو ہمیں تو کوئی نات جب تک بہت اچھی نہ ہو اس وقت تک مزا نہیں آتا کیا کریں ہاں جی اس لئے جس سنافان کی ناتیں میں سنتا ہوں اور بہت شوق سے سنتا ہوں اوروں کی بھی سنتا ہوں اب تو بہتوں کی سنتا ہوں پاکستان میں ماشاءاللہ سے ایک سے ایک ناتفان ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو میں شروع سے سنتا آیا اور اپنی نات شروع کرنے سے پہلے میں نے ان کی نات سنی اور سننے کے بعد میرا اپنا دل کیا کہ میں خود بھی نات پڑھوں اور یہ ہے میرے بڑے قریبی دوست بڑے پیارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین میں سے ایک قرآنہ انس یونس صاحب ہم ان کو بلاتے ہیں اور یہ یہاں آئیں گے اور آ کر آپ کے اور ہمارے سب کے دلوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گرمائیں گے مسلور بھائی آپ کے ہاتھ قرآنہ انس یونس صبحان اللہ علیہ وسلم تشریف آئیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ لذی لم یزل ولا یزل حین قیوم الحمدللہ اللہ لذی بیدیه الملک وہو علا کل شیئن قدیر الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے ناتر رسول مقول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کروں گا ہمارے سرپرس ہمارے بڑے قیمتی اساسا بھائی جنید جمشید صاحب اطال اللہ عمرہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے بھائی مسعود صاحب حفیظہ اللہ نظرات کے بلانے پر الحمدللہ یہاں حاضر ہو گیا اللہ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے ہمارا بھی آنا قبول فرمائے دیکھو بھائی یہ تو ایسی محفل ہے کہ پڑھنے والا تو پڑھے گا اس نے تو پڑھنا ہے لیکن آپ کا ساتھ جب ہوگا تو انشاءاللہ مزید رونک لگ جائے گی انشاءاللہ برکتے تو ایسے ہی ہوں گے نا انشاءاللہ بھائی مسعود صاحب فرمائے جب کوئی آئے تو آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ ایسے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ تا ایک بار بلند نواز سے کہتے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ تم ایک ناک ناک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہمین اپنے گیارویں البم میں یہ ناک پڑھی ہے اس میں شاعر نے ہماری جو نسبت ہے مدینہ منورہ شاعر نے اس نسبت کو بیان کیا تو توجہ ہے انشاءاللہ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے بلند نواز سے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیم کسیرہ تو شاعر نے اس نسبت کو بیان کرتے ہوئے کہا اور کیا ہی خوب کہا میری نسبت مدینے سے کیوں ہوگی نہیں میرے آقا تا روزا مدینے میں ہے اے سلیم بھائی بلند نواز سے سمانا بھائی ہماری نسبت کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزا مبارک مدینے میں میں کہتا ہوں کہ وہاں کے ہمارے پھولوں سے اللہ کے نبی کی نظر مبارک لگی ہے کیے دو سبحان اللہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا تا روزا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوہوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوہوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں یہاں ہو میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہو میرا دل مدینے میں ہے میرا دل کے تر یہ جملہ آپ میرے ساتھ دھو رہے ہیں شعر کا بولن نواز ہے تمام حباب محبت سے میں یہاں ہو میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہو میرا دل مدینے میں ہے پھول کھلتے ہی پڑھے پڑھ کے سلعلا کھول کھلتے ہی پڑھے پڑھ کے سلعلا جو میں گرے کہ ہی رہی ہے یہ باد سبا جو میں گرے کہ ہی رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشی وہ چمنے کے گلوں میں کا ایسی خوشی وہ چمنے کے گلوں میں کا ایسی خوشی وہ نبی کے پسینے میں ہے عاشقوں ایسے نہیں پھلے نواز ہے سبحانہ اللہ دوبارہ بھول کہتے ہیں ہم پہ خوش کھولیں جو اللہ کے نبی کے پسینے میں ہیں اللہ کے نبی جو اس گلی سے گزرتا تھا بتانا نہیں پڑتا تھا کہ دو جہاں کا آقا گزرے کہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جنہیں جمشی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکرر شعر یہ صحیح اللہ علیہ وسلم تو شعر کہتا ہے پھول کھلتی یہ پڑے پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں گرے کہ ہی رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشی ہو جمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشی ہو جمن کے گلوں میں کہا جیسی خوشی ہو نبی کے بسینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا روزا مدینے میں ہے یہاں ہو میرا دل مدینے میں ہے یہاں ہو میرا دل مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شہر اسلام کا نظر اس کی تفسیر تھوڑی سی شاعر اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبوب کی محبت میں بیچین ہو گیا اور دعا کرتے کہ کہاں جاؤں گا اور اللہ تو اجیب دعو تدعی اذا دعانیا کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہوں تو میں فوراں اس کو دے دیتا ہوں تو اللہ نے شاعر کی کیسے سنی سنو عاشقوں شاعر تو شاعر کہتا ہے یہ ہے جنت میں تیری یہ ہے ہجیرا تیرا میرے مولا پتا اب میں جاؤں تہاں میرے مولا پتا اب میں جاؤں تہاں بھیجین رب نے چھتے میں اسی پھنچتے میں بھیجین رب نے چھتے میں اسی پھنچتے میں امی آئے شاہ کا خرج راہ مدینے میں ہے میری میں سے بدے مدینے سے یوں کی نائی میں ہے بھیجین آہدہ روان مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم آخری شعر مجھے اچھی لکی ہے یہ نات میں نے خود محنت کر کے ایک شعر بنایا اچھا بنا تو اللہ کی طرف سے گڑھ بڑھ ہو گئی تم اس سے ہو گئی اس میں میں نے عرش کے چاند اور زمین کے چاند کا ایک مقابلہ کر آیا عرش کا چاند آپ دیکھتے ہیں زمین کے چاند کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں پوری کائنات کے چاند ہیں شعروں کا ایک تفیل ہوتا ہے اس میں شعر بنا آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا تو آپ کی بھی اور جو ناظرین ہیں ہمارے پوری دنیا میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ تو شعر کہتا ہے ایک ہی چاند ایک ہی چاند ایک ہی چاند فرش کا فرش کی چاند کا جل لا ثم فرش توجہato چاند کا جل لا ثم ایک انشاءاللہ تُو خیر ہوا ہاتھوں کا مرے ایشاہ مرے سے تو پھیلے ہوا ہاتھوں کا مرے اس سامر کا مرے بھی مردین میں ہے ایسے ہاتھ کو اٹھا گئے بسم اللہ ایشاہ مرے سے تو پھیلے ہوا ہاتھوں کا مرے اس سامر کا مرے بھی مردین میں ہے کن پھلے مردین میں سے تو پھیلے ہوا ہی نہیں میں ہے آہ کا روحہ سامر کا مرے میں ہے یا ہاں ہو میں لا دل مدین میں ہے یا ہاں ہو میں لا دل مدین میں ہے ماشاء اللہ فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد